ڈینک بھاسکر ڈاٹ کوم میں آپ کے ساتھ میں ہوں شویکان ہم بات کریں گے آج کی بڑی خبروں کی ڈلی میں نہیں لاغو ہوگی آڈی ون سکیم تردیمن مرڈر کیس میں سی بی آئی کر رہی جانچ اور اب دیج بھر میں ٹرین سے پہنچے گا عمل بٹر ان تمام خبروں پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کی آخر کیوں اروندر کے جیوال سرکار نے آڈی ون کا یہ فیصلہ رد کر دیا ہے اس خبر کو بتائیں گے نیشنل ڈیس کے ہیڈ ویبھاس شریکانت یہ سومبار سے آڈی ون کا فرمولا دلی میں لاغو ہونا تھا یہ تیسرا فیز ہونا تھا جس میں ایک دن آڈ گاڑیا نمبر کی گھنے چلتی دوسرے دن ایون نمبر کی تو اس پر اینجی ٹی میں لگاتار آج تیسرے دن اس میں سنوائی ہوئی اور اینجی ٹی نے اس میں کلی کہا تھا کہ آپ اس کا لوجک بتائیے کہ آپ آڈی ون کیوں لاغو کرنا چاہتے ہیں تو آج جب دوبارہ اس میں آج سنوائی جب بحال ہوئی تو اینجی ٹی نے پورے امپاکس جاننے کے بعد میں کہا کہ آپ جو ایکزمشنز دے رہی ہیں دلی سرکار کی ٹو بیلرز جو چلا رہے ہیں ان کو چھوٹ ملے گی اور مہلاؤں کو چھوٹ ملے گی تو ان دونوں چھوٹ کو ملا گیا سبھی طرح کے ایکزمشنز جو ہے وہ اینجی ٹی نے اس فارمولے سے ہٹ آنے کو کہا یعنی اس کا انٹرپیٹیشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ آر ڈیون فارمولا آپ لاغو کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو کچھ سطر پہ اگر آسویدہ ہو سکتی ہے تو یہ فیصلہ آپ سب کے لئے لاغو کیجئے اس میں آپ چھوٹ مات دیجئے تو اس پر جب یہ سنوائی ہوئی تو دلی سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹو بیلرز جو چلا رہے ہیں ان کو اور مہلاؤں کو ہم اس چھوٹ سے ہم الگ نہیں رہ سکتے اسی وجہ سے ہم اسے فیلال سومبار سے ہم اس کو لاغو نہیں کر رہے ہیں تو اس میں یہ حوالہ دیا گیا کہ جو مہلاؤں کی سرکشہ ہے ہم اس سے وہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے مہلاؤں کو اس سے چھوٹ نہیں دیا سکتی ہے اور یہ جو آر ڈیون کو لے کے جو لوجک بھی دیا گیا اس میں ایک یہ آیا تھا کہ شیلہ دکشت سرکار کے سمیہ 2013-2014 میں ایک آئیٹی کانپور کی طرف سے سٹیڈی ہوئی تھی اس میں یہ نکل کے آیا تھا کہ پچیس فیزدی جو دلی میں پوپولیشن ہے وہ ہوتا ہے وہیکلز کے وجہ سے اور اس میں بھی تیس فیزدی جو حصہ داری ہوتی ہے وہ ٹو ویلرز کی ہوتی ہے تو اینجی ٹی نے جو آج جو کمنٹس کی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان پوری سٹیڈیز کا بھی ایک ریفرنس تھا کہ جب تیس فیزدی جمعہ دار ہیں ٹو ویلرز تو آپ کیوں ان کو انہیں اس پورے فارمولے سے آپ الگ رکھنا چاہتے ہیں بلکل بھوا ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جس طرح سے اینجی ٹی نے کہا تھا کہ آپ گیارنٹی دیں کہ آرڈی بن لاغو کرو گے تو پولیشن گھٹ جائے گا کیا اس پر جواب نہیں دے پائی کہ جو بیل سرکار جی اس پر بھی ایسا کچھ ٹھوس جواب نہیں آیا ہے اور یہ پہلے بھی رہا ہے کہ اس طرح سے گیارنٹی دینے کی ستی میں کوئی بھی سرکار اس میں نہیں ہے کیونکہ ایک جو پولیشن اس موسم میں جو بڑھتا ہے جو فاغ اور سموک کو ملا کے ایک سموک بنتا ہے اس کے لئے کئی ساری چیزیں ذمہ دار ہوتی ہے کنسٹرکشن ذمہ دار ہوتا ہے گاڑیاں ذمہ دار ہوتی ہیں جو پرالی جلائی جاتی ہے کھیتوں میں وہ ذمہ دار ہوتی ہے جو ڈیمولیشن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں تو کئی سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں یہ جو آرڈیون کا جو فارگون لاغو ہونا تھا وہ ہونا تھا گاڑیوں کو لے کے کنسٹرکشن پر بین اینجی ٹی پہلے لگا چکا ہے ٹرکوں کی انٹری روکی جا چکی ہے لیکن ایک بڑا ایک فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب ہریانہ میں جو کسان جو پرالی جلاتے ہیں اس کو لے کے کیا ہو رہا ہے تو اس کو لے کے فیلال ابھی کچھ ایسا سامنے نہیں آ پایا ہے تو ایک بڑا قارن وہ بھی ہے تو اس وجہ سے گیارنٹی لینے کی صحتیتی میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی تین نو راجعہ میں سے کوئی سرکار ہے اور بلکل اس بیچ کئی ویروت کے سور بھی دکھائی دیئے سانسر مناقشو لیکی نے بھی کہا ہے کہ کیبل ٹرافک جان کی سمجھ سے نزاد ملے گی لیکن پولیشن سے نہیں تو کئی ویروت بھی ہوئے یہ جو پہلا فیز لگو ہوا تھا پچھلے سال تب لوگوں کو کافی اسویداؤں کو اس میں سامنا کرنا پڑا تھا جب دوسرا فیز آیا تھا اس میں تو اس کے بعد جو سٹیڈی ہوئی ہے دیکھا گیا بھی اٹھے ہیں کہ آپ جو بیسک جو کاؤز ہے کہ اس موسم میں اس طرح کی ستیاں کیوں بنتی ہیں آپ اس پہ آپ دھیان دیجئے بجائے اس کے کہ آپ عام لوگوں کے لیے اسویداؤں کھڑی کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں سرکاری مشینریز ہی انوالو ہیں سرکار نے ہی جو ہے گاڑیاں بیچنے کی ازازت دی آر ٹیو بھی گاڑیوں کا ریجسٹریشن کرتا ہے آپ لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں تو آپ پوری پروسس میں جب آپ انوالو ہیں اور آپ اچانک ایک دن اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کل سے اس نمبر کی گاڑیاں نہیں چلیں گی تو وہ فیصلہ اسی لیے جو ہے آلوشنا ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس سے اسویدھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل لوگوں کو اسویدھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ابھی کیجریبال سرکار نے اس فیصلے کو رد کر دیا یعنی کہ سنبار سے جو لاغو ہونے والا تھا اور ڈیون کا فیصلہ وہ لاغو نہیں ہوگا رکھ کریں گے اگلی خبر کا پردیومن مرڈر کیس میں سی بی آئی جانچ کر رہی ہے کیا کچھ اس میں اپ ڈیٹ سامنے آیا بتائیں گے میرے سیوگی جہ دیو شکانت آج اس معاملے میں یہ ہوا کہ سی بی آئی جو آروپی چھاتر ہے اسے لے کر سکول لئی تھی اس گھٹنا اس طلب پر پورے سین کو ریکریئیٹ کیا گیا اس کے علاوہ آروپی لڑکے کے فادر سامنے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سی بی آئی میرے بچے کو ٹورچر کر رہی ہے اسے الٹا لٹکا کر پیٹا گیا ہے اور میرا جو بیٹا ہے وہ بالکل نردوش ہے اور اسے لے کر ان کا یہ ترگ ہے کہ ایک اتنا ینگ بچہ کیسے اتنے دن تک نارمل رہ سکتا ہے اگر وہ اتنا بڑا کرائیم کرتا ہے تو اس طرح سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرا لڑکا ہے اس نے یہ چیز نہیں کیا اس کے علاوہ اب سی بی آئی نے پورا سین کیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھی آج ہی اس لڑکے کی ریمانڈ آفدھی بھی آروپی لڑکے کی ریمانڈ آفدھی بھی آج سامنے پر ہو گئی تھی تو اسے کے بعد اب سی بی آئی نے اس کو ریمانڈ دوبارہ نہیں مانگی اپنے پاس ریمانڈ بڑھائی گئی ہے ابھی اس کو اب اس معاملے سنوائی جو ہے آگے جب ہوگی تو اس میں ایک ایشو یہ ہو گیا کہ سی بی آئی جو ڈیٹ وی لائن تھی جب تک ان کو لے کر سپیس کرنا تھا جو نائز اس میں تو اس سمائے تک وہ پہنچے نہیں تو اس کو لے کر بھی ناردھی جاتا ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب آگے سی بی آئی اس کو کہا لے جاتی ہے کیونکہ ایک لڑکے کا اور نام آ رہا ہے تو اس لڑکے کی کیا گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گے جیدو یہ بھی جانیں گے کہ الیونت کلاس کی یہ سٹوڈنٹ ہے تو آروپی کے پریجنوں نے کچھ کہا آروپی بچے کے پریجنوں کا احبار بتا رہا تھا کہ اس کے پتہ نے یہ کہا کہ آپ اتنا بڑا قرائم اگر کوئی لڑکا کرتا ہے تو وہ اتنا نارمل نہیں رہ سکتا ہے اور جب سے یہ گھٹنا ہوئی کیونکہ آٹھ ستمبر کو پردیمن کا مرٹر ہوا تھا اور آٹھ ستمبر سے اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے میں کے دوران کیول ایک پی ٹی ایم ہوئی ہے اور اس میرے پاس وہ بھی ریکارڈ ہیں فادر کا یہ کہنا ہے کہ آپ میرے بچے کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں وہ پڑھنے میں ٹھیک تھا ہر جو ٹیچرز تھے جب میں پی ٹی ایم میں گیا تھا تو اس میں بھی کسی بھی ٹیچر نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی شکایت نہیں کی تھی بلکہ میرے بیٹے کی تاریف ہی کی تھی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں بلکل تو پردیمن مرڈر کیس کی جات چل رہی ہے سی بی آئی نے آج موقع پر جا کر کرائیم سین کریٹ کیا ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا اب دیش بھر میں ٹرین کے مادیم سے امول بیٹر پہنچے گا اس خبر کو بتائیں گے ڈیپیوٹی ایڈیٹر کاملیش مہشوری جی شکانتی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز ایسے کاموں میں کس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیل پوری طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹر پہ ڈیل ہوئی اپنی طرح کہ ایک نوکہ ماملہ ہے پہلی بار دیش کے اندر اس کا تھوڑا سا بیگراؤن دیکھے تو ہوا یہ تھا کہ 23 ستمبر کو امول نے اپنے اوفیشل ٹیٹر ہینڈل سے ریلوے کو ٹیک کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دیش بھر میں امول بٹر پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو ہے ریفریجریٹیڈ وین جو ہوتی ہے جس کے اندر ٹیمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے تو صرف یہ ٹیک کر کے اس نے چھوڑ دیا تھا اور ریلوے نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اس کو جھان میں لیتے ہوئے ترنت ہی ریپلائی کیا کہ امول بٹر کو دیش کے کونے کونے میں سپلائی کرنے کے لیے بھارتی ریلوے کو بڑی خوشی ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ اٹرلی بٹرلی جو ٹیسٹ آف انڈیا ہے کہا جاتا ہے امول بٹر وہ دیش کے کونے کونے میں پہنچے تو انہوں نے اسی دن اس کو ریپلائی کر دیا اور آنے والے ڈیرھ مہینے کے اندر یہ پروسیس سیٹ بھی ہو گئی ڈیل بھی ہو گئی اور آج پہلی کھیب جو ہے گجرات کے پالنپور سے سترہ ہزار کلو امول بٹر کی ڈیلی کے لئے روانہ بھی ہو چکی ہے تو اس پر امول نے اپنے واپس ٹوٹر ہینڈل کے اوپر اس کی جانکاریں دی اور پھر ریلوے منتری کو تھینکیو کہا کہ آپ نے اتنی انسٹینٹ ایکشن توریت کاروائی کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیوان پھر اس کے اوپر پیش گویل نے بھی اپنا ٹوٹر لکھا کہ گجرات سے ڈیلی پیار کے ساتھ بنایا اور ٹرانسپورٹ کیا تو اس طرح سے ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے کہ ریلوے ابھی تک ٹوٹر کا اپیوگ جو ہے پیسنجرز کی جو پرابلم ہوتی تھی کہیں بھی راستے میں کچھ سامان نہیں ہے کوئی درویوار ہو رہا یا کسی طرح کی پریشانی اس کو دور کرنے میں کرتا تھا لیکن پہلی بار بزنس ڈیل ہونا اپنے آپ میں ایک نیا پریوگ ہے اس سے پہلے امول کے بھی کوئی سادھن ہوں کے سپلائی کے ہاں امول اپنے ٹرانسپورٹ کے جو الگ الگ طریقے ان سے کرتا لیکن اس میں ریلوے منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ریفریجیرٹیڈ وین ہیں ان کا یوز نہیں ہو رہا تھا ویسے یہ جو وینز ہوتی ان کا یوز سبجیوں کے لیے اور جو ایسی چیزیں جلدی خراب ہوتی ان کے لیے یوز کیا جاتا اور کئی بہت چنیندہ ٹریکس ہیں جہاں پہ ان کا یوز لیکن بہت سارے اس میں کھالی پڑے ہیں تو ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس موقعے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہم اس میں بہتر کر کے دکھائیں گے اور سب سے دلچسپ یہ یہ کہ ٹوٹر کے ذریعے یعنی کہ سوشل میڈیا کی ذریعے یہ پوری خبروں پر لگاتار اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کوم